میں بھارت کو بھارتی اتاکی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں وکاس ہو رہا ہے اس وکاس کے پیمانے کیا ہیں جب آپ دیکھئے وکاس کا مانے کیا 1947 میں جب آجاد ہوئے تو اس دیش کے اوپر ایک نئے پیسے کا ودیشی کرج نہیں تھا اور اب کتنا وکاس ہو گیا ہے اب وکاس ہو گیا ہے کہ ہندوستان کا پرتیک بچہ آٹھ ہزار پانسو روپے کا کرجدار ہو گیا یہ وکاس ہو گیا اور میں وکاس کی پریبھاشہ دوں آپ کو 1947 میں چارانے سیر کا گہو ملتا تھا آج اٹھارے روپے کلو کا گہو ہو گیا یہ وکاس ہے 1947 میں ریزر بینک کے آنکڑوں کے انصار چھے آنے کا ایک سیر دودھ ملتا تھا گائے کا شد اور اب 20 روپے کلو کا پاودر کا دودھ پیجئے اور یہ آپ کا وکاس ہو گیا 1947 میں اس دیش میں تین پیسے کی ایک سیر بھاڑی ملتی تھی آج 20 روپے کی ایک پاو بھاڑی مل جائے تو اپنے آپ کو بھاڑی چاری سمجھیں یہ وکاس ہو گیا 1947 میں آپ کے پرکھوں نے جو دادا دادا جی یہاں بیٹھے ہیں بزرگ ان سے میں شاید جاننا چاہوں گا کہ حاکس عام آپ کو کھانے کو ہی نہیں بانٹنے کو ملتا ہوگا عام تو گیا بہت دور منگو فروٹی ملتی ہے 160 روپے کلو کی ہم کہتے ہیں وکاس ہو گیا اس دیش میں افرات ماترہ میں پانی تھا اور افرات ماترہ میں اس دیش کی ندیاں بھری رہتی تھی آج اس دیش میں جمین کھو دیئے تو 500 فٹ اور 600 فٹ پہ پانی نہیں ملتا ہم کہتے ہیں وکاس ہو گیا اور اب بھیرے بھیرے حالات کیا ہو گئی ہے کہ پہلے دریہ دیکھتے تھے مہا ساگر دیکھتے تھے تالا دیکھتے تھے پانی کی عطاہ جل راشی تھی آج کہیں کہیں پھبارہ چلتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ٹپکتا ہے ہم کہتے ہیں وکاس ہو گیا بارے روپے کی پانی کی بوٹل ملتی ہے پینے کے لیے بھارتی اور سنسکرتی میں پانی کبھی بیچنے کی چیز نہیں رہا دودھ اور پانی اس دیش میں کبھی بیچے نہیں جاتے تھے جمین بھی کبھی بیچی نہیں جاتی اس دیش میں دودھ بکتا ہے وہ تو چھوڑ دیجئے پانی بکتا ہے بارے روپے لیٹر کا اور ہم بوتل لگا کے گٹا گٹ چیچیں کیسے وکاس ہو گیا اور ہوا بھی بکے گی اب کیونکہ آکسیزن کے سلنڈر آکسیزن کے ماسک آپ بمبئی میں آئیں گے جس طرح سے پردوشن بڑھ رہا ہے یہاں اس ستی جاپان جیسی ہونے جا رہی ہے کہ جگہ جگہ بھارت سرکار کو ٹیلی فون بوت کی طرح سے آکسیزن بوت بنانے پڑیں گے تو آپ دس منٹ چلیں گے پھر بوت میں گھسیں گے آکسیزن لیں گے پھر دس منٹ چلیں گے پھر بوت میں گھسیں گے پھر آکسیزن لیں گے تب جا کے آپ جو ہے اپنے گھر پہنچیں یہ آپ کا وکاس دیا منہ یہ عجیب و غریب پریبہ شاہ ہے اس دیش میں وکاس دیا اور اس وکاس کا مانپدند کیا ہے یہی میرے سمجھ میں نہیں یاد دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اسی طریقے کے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے دھنیواد